پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں رازدھانی لکنو میں آج اتر پردیش کا سب سے بڑا مال کھل گیا شہید پت پرستر فنکس پلیشیو مال اپنی طرح کا ایک اکلوتا مال ہے نایاب طریقے سے سجائے گیا یہ مال کافی خوبصورت ہے لیکن ادھر سے نکلنے والوں کے موں میں گردہ بھی لگتی ہے اور یہ سب سے ویدیشی شاپنگ مال کے ترچ پر تیار کیا گیا یہ مال ہے مال کے ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ آدھونک تقنیق سے لیس یو پی کا سب سے بڑا مال ہے جہاں پر دیسی ویدیشی ہر طریقے کے برانس کے پروڈکٹ ملیں گے آج ایک بہت ہی نایاب توفہ ملا ہے یہ توفہ ہے ایک مال کے روپ میں اس وقت ہم لکنو کے فنکس کلیشیو مال میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس مال کی آج اوپننگ ہے اور اس کی سب سے خاصیت یہ ہے کہ یہ اتر پردیش کا سب سے بڑا مال ہے اور تمام طریقے کے یہاں پر برانس ہیں اور اس کا جو کمپوزیشن ہے وہ جو ویدیشی برانس ہیں وہ بھی کافی زیادہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو لکنو میں کچھ خاصیتیں ہیں اور کتنا خوبصورت مال ہے کافی بڑا مال ہے اتر پردیش کا تمام ساری اس کی کیا خاصیت ہے اس پر بات کرنے کے لئے یہاں سے دیریکٹر ہے سنجیف سارین جی موجود ہے سر آج یہ مال کی اوپننگ ہوئی ہے یوپی کا سب سے بڑا مال ہے کیا کچھ خاصیت ہے اس کی سب سے پہلے تو یوپی کو نمشکار فینکس پلاسیو مال فینکس پلاسیو مال ہم نے آج کھولا ہے یوپی کے لیے کافی ٹائن سے اس کا انتجار تھا لیکن کووڈ کے کارن ہم نہیں کھول پائے ہم نے اپنے آپ کو انشور کیا کہ ہم کووڈ کے سوشل ڈسٹنسنگ کے نورمز کے ساتھ اسے کھولیں تو سارے سیفٹی پروسیڈیوز گائیڈ لینز کے حساب سے ہم نے اسے کھولا ہے اور یہ لکھناو کا ہی نہیں یوپی کا سب سے بڑا مال ہے اراؤنڈ 1.5 ملین سکوئر فٹ مال ہے پندر لاک سکوئر فٹ کا مال ہے جس میں سے ایک لاک سکوئر فٹ ہمارا ریٹیل ایریا ہے تو ہمارے ہاں تین سو سے بھی زیادہ برینڈ ہے کافی انٹرنیشنل برینڈز بھی ہیں ہمارا اور انڈین نیشنل برینڈز بھی ہیں ہمارے سو یہ اپنے آپ میں لکھناو کے لیے ایک پہلا ایسا مال ہوگا جہاں پہ تین سو سے بھی زیادہ برینڈ ہوں گے ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ ملے گا سنیما انٹرٹینمنٹ فوڈ حالاکہ ابھی سنیما اور انٹرٹینمنٹ پہ ابھی روک لگائی بھی ہے کووڈ کی وجہ سے بٹ آئیم شور ہم جلدی اس تکلیف سے اوپر اٹھ کے آئیں گے اور لکھناو تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ بہت کافی مینٹین کیے ہوئے بکاوز سب لوگ اپنی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارا بھی اس میں یوگدان رہے گا چاروں طرف ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کے نومز فالو کی ہیں سارے ڈسنفیکٹینٹ اور جتنے بھی کیمیکلز وغیرہ یوزیج ہیں وہ ریگولر ہو رہے ہیں ہم سارے ٹچ پوائنٹس جو ہیں ان کو سانیٹرائز کر رہے ہیں تو ڈریکٹر صاحب کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ مال تو کھلنا تھا کوویڈ کے پہلے لیکن اس کی بجے سے لوگ ڈاؤن کے بجے سے مال یہ نہیں کھل پایا لیکن آج یہ مال کھلا ہے اور اتنے زیادہ برائنز لکھنو والوں اس نئے مال میں آئے اور انجوائے کریں خیلے سنوش رما کے ساتھ مہیر شکلہ لائے بڑے لکھنو موسیقی